ساتھیوں نمسکار اکبر فیر آپ کے بیش ڈاکٹر چیتین کمار فارماسیسٹ رینی ماسٹر ساتھیوں آج ہم آپ کے بیش بہت ہی مہت پورڈ میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ساتھیوں آج ہم ہر ایک میڈیسن کی بیسک جانکاری کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ایسی جانکاری ہے جس کو ہر کوئی جان سکتا ہے ہر کسی کو اس جانکاری کے بارے میں جاننا بہت ہی جروری ہے تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی بیسک جانکاری کے بارے میں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ پیرا سیٹا مول کی ٹیبلٹ ہے اب ہم اس پیرا سیٹا مول کی ٹیبلٹ کے بارے میں جو اس کے پیچھے جو لکھا رہتا ہے اس کی آج ہم بیسک جانکاری کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ ساتھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ پیرا سیٹا مول ٹیبلٹ آئی پی پانسو ایم جی لکھا ہوا ہے تو یہ پیرا سیٹا مول کیا ہے پیرا سیٹا مول اس ٹیبلٹ کا نام ہو گیا اور یہ جو ٹیبلٹ لکھا ہے مطلب کہ یہ یہاں پر سولیڈ ڈوزز فارم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مطلب جو بھی پیرا سیٹا مول ہے وہ ہماری ٹیبلٹ فارم میں ہے اب آئی پی یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آئی پی کا مطلب ہوتا ہے انڈین فارما کوپیا انڈین فارما کوپیا اب یہ کیا ہے جیسے کہ ہم لوگ کی کوئی ریسپی کی بک ہوتی ہے کوئی بھی کھانا بنانے کا کوئی بھی چیز ہوتا ہے کسی بھی چیز کی ریسپی ہوتی ہے اس کی الگ بک ہوتی ہے ویسے ہی یہ انڈین فارما کوپیا ہے انڈین فارما کوپیا میں یہ ہوتا ہے کہ الگ الگ دوائیوں کے مشرن کے بارے میں اس میں جانکاری دی رہتی ہے اس میں ایک سٹینڈر ریٹ سیٹ رہتا ہے کہ کوئی بھی دوائی اگر ہمیں بنانی اس میں ہمیں کیا ملانا پڑے گا کتنے ٹیمپریچر پر ملانا پڑے گا کیا کیا چیز اس میں پڑھیں گی کیا کیا چیز نہیں پڑھیں گی پانی کے ساتھ ملانا ہے مکسٹر کے ساتھ ملانا ہے بائنڈر کے ساتھ ملانا ہے فلیورنگ ایجنٹ کے ساتھ ملانا ہے سویٹننگ ایجنٹ کے ساتھ ملانا ہے کس چیز کے ساتھ ملانا ہے اور کیسے بنانا ہے مطلب ایک طرح سے کہا جائے تو یہ دوائیوں کے ریسپی بک ہے اس دوائیوں کے ریسپی بک کے ذریعے ہم کوئی بھی دوائی تیار کرتے ہیں تو جتنی بھی جانکاری دوہ کے بارے میں ریلیٹڈ ہوتی اس سے کی دوہ کیسے بنے گی اس کا یوز کیسے ہوگا یہ ساری ہمارے انڈین فارماکوپیا کے اندر آتی ہے انڈین فارماکوپیا جیسے ہے ویسے ہی بریٹس فارماکوپیا بھی ہوتا ہے مطلب بریٹین کا جو ہے وہاں پہ بریٹس فارماکوپیا چلتا ہے ویسے ہی انڈین فارماکوپیا انڈیا میں چلتا ہے تو اب آگے یہاں پہ جو پانسو ایم جی لکھا ہوا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہ جو پانسو ایم جی ہے وہ یہ ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ جو ہماری دوہ ہے اس کی پوٹنسی پانسو میلی گرام ہے مطلب اس کا جو افیکٹیو نیس ہے وہ پانسو میلی گرام ہے تو ساتھیوں اب دیکھتے ہیں یہ دوسرے فوٹو میں جیسے کہ یہاں پہ دکھ رہا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیراکیڈ پانسو اب یہ پیراکیڈ کیا ہے دوستو یہاں پہ آگے ہم تھوڑا نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہے انٹی پائرٹک اور انالجسک انٹی پائرٹک اور انالجسک اب اس کا کیا مطلب ہوا جیسے کہ یہ دوہ خود ہی بتا رہی ہے کہ یہ انٹی پائرٹک اور انالجسک ہے انٹی پائرٹک کا یہ مطلب ہوتا ہے ایسی دوائیں جو ہمارے تیمپریچر ڈاؤن کرتی ہیں مطلب جو بھی دوائیں فیور میں یوز ہوتی ہیں فیور کو کم کرتی ہیں باڈی کا جب تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اس کو جو کم کرتی ہیں ایسی دوائیں انٹی پائرٹک کہلاتی ہیں اور انالجسک ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو درد میں کمی کرتی ہیں جو درد ہوتے ہیں باڈی میں اگر درد ہو رہا تھوڑا بہت درد ہو رہا ہے مطلب درد کم کرنے کی دوائوں کو انالجسک دوائی کہا جاتا ہے اب ساتھیوں اگر ہم تھوڑا نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب کہ اس ریپر کے اندر جتنی بھی پیرا سیٹا مول کی ٹیبلیٹ ان کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہوئی ہے اور یہ بینہ کوٹنگ کی ہوئی ٹیبلیٹ کیا کیا کنٹین کرتی ہے تو دیکھیں ساتھیوں یہاں نیچے لکھا ہوا ہے پیرا سیٹا مول آئی پی مطلب پیرا سیٹا مول انڈین فارما کوپی دورہ جو بنائی گئی ہے وہ پیرا سیٹا مول اس ٹیبلیٹ کے اندر پان سو میلی گرام ہے اب ساتھیوں اس کے نیچے ایک چیز اور لکھا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں جیسے کی ساتھیوں یہاں پہ ہم دیکھ پا رہے ہیں پیرا سیٹا مول ہے اور ایکسی پینٹ ہے تو ساتھیوں کوئی بھی اگر دوا بنتی ہے تو اس میں دو چیزیں مل کے بنتی ایک ہوتا ہے راو مٹیریل اور ایک ہوتا ہے اس کا ایکسی پینٹ راو مٹیریل میں وہ ہوتا ہے جیسے کوئی بھی ڈرگ ہے کوئی بھی دوا ہماری اس کا سالٹ فرم یوز ہوتا ہے راو مٹیریل میں اور اگر ہم ایکسی پینٹ کی بات کریں تو ایکسی پینٹ مطلب ایسے ایجنٹ ہو جاتے ہیں جیسے کی کلرنگ ایجنٹ سویٹنگ ایجنٹ مطلب کی دوا کو تھوڑا مٹھاس جو پہنچاتے ہیں جو ان میں کلر کرنے میں یوز ہوتے ہیں جو ان کے الگ سے شائن کرنے میں یوز ہوتے ہیں یا پھر اس کو کلر کر سکیں ان کا کوئی بھی بیماری میں علاج کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے کوئی بھی کام کرتی نہیں بیماری میں علاج کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف دواوں کا ساتھ دیتی ہیں کہ دوا ایزلی طریقے سے شریر کے اندر چلی جائے کہ اگر جیسے کوئی بچہ ہے اس کو کڑوی دوا نہیں پسند جیسے اکثر بچے کو کڑوی دوا نہیں کھا پاتے ہیں تو ان کو ایسے ان کے اوپر کوٹنگ کر دی جاتی ہے مٹھاس لگا دیا جاتا ہے تو جیسے سویٹنگ ایجنٹ اس میں ڈال دی جاتے ہیں تو دوایں میٹھی لگتی ہیں تو بچے آسانی سے کھا سکتے ہیں ایسے ہی اگر دوا کو کلر فل بنانا ہے تو اس میں کلرنگ ایجنٹ ڈالا جاتا ہے جیسے لال رنگ کی دوا پیلے رنگ کی دوا ہرے رنگ کی دوا تو ان میں کلرنگ ایجنٹ ڈالا جاتا ہے تو جو یہ الگ الگ ایجنٹ یوز ہوتے ہیں کلرنگ ایجنٹ سویٹننگ ایجنٹ فلیورنگ ایجنٹ انہی کام ایکسیپینٹس کہتے ہیں تو ساتھیوں اگر ہم اس کے نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے تو نیچے اس کے لکھا ہوا ہے انڈکیشن انڈکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے فور سمٹومیٹک ریلیف فروم مائلڈ ٹو موڈریٹ پین اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دبا جو ہے بہت ہلکے اور تھوڑا موڈریٹ پین کے لیے یہ دبا بہت ہی کارگر ہے مطلب کہ کسی کو اگر تھوڑا پین ہے یا پھر تھوڑا زیادہ پین ہے مطلب میڈیم ور کا پین ہے تو ان کو یہ دبا دی جا سکتی ہے اب ساتھیوں یہاں پہ اگر ہم نیچے دیکھیں تو یہاں پہ ڈوزز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو اس میں جو نارمل ڈوزز بتائی گئی ہیں وہ ایک سے دو ٹیبلٹ بتائی گئی ہیں مطلب کہ چوبیس گھنٹے میں ہم ایک سے دو ٹیبلٹ یا تین سے چار ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں یا پھر جیسا ہمارا ڈاکٹر پریسکرائب کرتا ہے جیسے ہمارے ڈاکٹر بتاتے ہیں جیسے ہمارے فیزیشن بتاتے ہیں ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم لے سکتے ہیں اس کا جو منمم ڈوز انٹرول ہے مطلب ہم کم سے کم کتنی دیری پر اس دبا کو لے سکتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا چار گھنٹہ مطلب جیسے ابھی ہم ایک پرس اٹمول کی دوہ کھائے تو اگلے جو دوہ ہمیں کھانے کم سے کم دیری کے لیے وہ ہم چار گھنٹے بعد ہی کھا سکتے ہیں اور اس کا جو میکسیمم ڈوز چوبیس گھنٹے میں دیا جا سکتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے آٹھ ٹیبلٹ کا مطلب چار ہجار میلی گرام کا مطلب ایک دن میں ہم کم سے کم آٹھ ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں اگر اس کی اوپر کھاتے ہیں تو ہمیں بہت سی زارے ایڈورس ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ ہمیں اس میں دیکھنے کو ملیں گے اسی لیے آٹھ ٹیبلٹ کھانے کی کبھی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر کچھ ایسی کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے مگر اس کی جو میکسیمم ایک دن کی ڈوز جا سکتی ہے وہ آٹھ ٹیبلٹ تک جا سکتی ہے تو ساتھیوں اب یہاں پہ ہم اگر نیچے دیکھیں اس دوا کو ہم رکھ سکتے ہیں لائٹ سے دور جہاں پہ سورج کی روشنی پڑی وہاں سے دور رکھ سکتے ہیں اور مویشٹر جہاں پہ نمی ہے یا مویشٹر پن ہے وہاں پہ بھی اس دوا کو نہیں رکھنا چاہیے وہاں سے اور لائٹ والے جگہ سے اس کو بچا کے رکھنا چاہیے چھوٹے بچوں سے بچا کے اس دوا کو رکھنا چاہیے ساتھیوں اگر ہم آر دیکھیں یہاں پہ تو یہاں پہ ایک لال رنگ کے کلر سے لکھا رہتا ہے وارننگ اب وارننگ میں کیا رہتا ہے وارننگ میں جیسے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے take more than daily dose of paracetamol make cause severe liver damage اور allergic reaction مطلب کہ اگر ہم ایک دن میں بہت زیادہ paracetamol کا dose لے لیتے ہیں بہت سے زیادہ دوائیں کھا لیتے ہیں اگر paracetamol کی تو ہمارا liver damage ہو سکتا ہے ہمیں allergic reactions ہو سکتے ہیں چہرے پہ تناو آ سکتا ہے سوجن آ سکتا ہے ہمارے موں میں سوجن آ سکتا ہے گلے میں سوجن آ سکتا ہے سانس لینے میں دکت ہو سکتی ہے سریر پہ rashers آ سکتے ہیں اچنگ بھی ہونے لگتی سریر میں دوستو یہ اس کے وارننگ میں آ جاتا ہے کہ اس دوائے کو کب ہم لے سکتے ہیں کب نہیں لے سکتے ہیں اس دوائے کو اگر ہم زیادہ dose لیتے ہیں تو اس دوائے سے ہمیں نقصان کیا ہوگا تو ساتھیوں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس میں پہرجم patient advice کی بارے میں بات کریں یہاں پہ جو patient کو advice دیا جاتا ہے اس دوائے سے related وہ یہ کہا جاتا ہے should not be used with other paracetlateamol containing product مطلب کہ اگر آپ کوئی اور دوائے کھا رہے ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے اگر آپ کی کوئی دوائے چل رہی ہے تو ان دوائے میں کیا paracetamol تو نہیں ہے اگر اس دوائے میں آپ کی پہلے دورے جو چلتے ہوئے دوائے میں paracetamol ہے تو آپ کو اس دوا کو نہیں لینا ہے پھر دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے contraindicated in patient with known paracetamol hyperactivity ایسے patient کو بھی یہ دوا نہیں دینی چاہیے جن کو paracetamol کی بہت hyperactivity ہے مطلب کہ وہ ہلکا سا بھی ماترہ ان کے سریر میں paracetamol کی جاتی ہے تو ان کے سریر میں بہت ہی hyperactivity ہونے لگتی بہت ہے and medical advice if you are suffering from liver اور kidney impairment یہاں پہ اس لائن کا مطلب ساتھیوں یہ ہوتا ہے medical advice مطلب ہمیں ڈاکٹر سے اپنے صلاح لینی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی liver سے ہمائے گلدے سے related کوئی بیماری ہے یا پھر ہمائی kidney سے related کوئی بیماری ہے تو یہ ہمیں ڈاکٹر سے صلاح لے کے ہی اس دوا کو لینا چاہیے تو ساتھیوں اگر ہم یہاں پہ اور نیچے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساتھیوں zycare zycare ساتھیوں یہاں پہ company کا نام بتایا جا رہا ہے zycare یہ company ہے اسی company دورہ یہ بنائی جا رہی ہے دوا اب ساتھیوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے marketed by مطلب یہ دوا کا پلچار کون کر رہے ہیں دوا کو publish کون کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ دوا کو جو publish کیا جا رہا ہے وہ german remedies pharmaceutical private limited company کر رہی ہے یہ company اس دوا کو publish کر رہی ہے ساتھیوں دو چیز ہوتی ہیں ایک manufactured by ہوتا ہے ایک marketed by ہوتا ہے تو marketed by وہ ہوتا ہے کہ کون سی company اس دوا کا پلچار کر رہی ہے اور جہاں پہ manufactured by لکھا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کس industry میں کس company میں کہاں پہ وہ دوا بن رہی ہے تو ساتھیوں اگر یہاں پہ ہم دیکھیں marketed by تو ان کا یہاں پہ address لکھا ہوا ہے telephone number لکھا ہوا ہے customer care number لکھا ہوا ہے email address لکھا ہوا ہے جس کے جریعے ہم اس company سے ہم contact بنا سکتے ہیں تو ساتھیوں آخری میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے serial number s.no. اس کا مطلب ہوتا ہے serial number serial number اس کا جو ہے gpl0016 اب ساتھیوں اس کا کام کیا ہوتا ہے ساتھیوں اگر ہم serial number کی بات کریں serial number سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ by chance in future اگر ہمیں بھوش میں کبھی بھی یہ دوا نقصان دیتی ہے تو ہم اس دوا کی بیچ کو ملکہ ایک بیچ میں جتنی بھی دوائیں بنی ہیں اس بیچ کے ہم ساری دواوں کو نکلوا سکتے ہیں ان کی پھر سے جانچ کروا سکتے ہیں اس میں اگر کوئی خرابی آئی ہے تو وہ پورے بیچ کی دواوں کو ہم ہٹا سکتے ہیں اسی کام میں آتے ہیں ساتھیوں serial number ان serial number سے ہمیں بہت ہی فائدہ ہوتے ہیں پھر ساتھیوں اس کے آگے اگر ہم بات کریں تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے manufacture mfg تو ساتھیوں اگر اس کے آگے ہم بات کریں تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے mfg march 2021 مطلب کب یہ manufacture ہوا ہے march 2021 میں یہ دوا manufacture ہوئی ہے پھر ساتھیوں اس کے آگے لکھا ہوا ہے exp feb2023 یہاں پہ ساتھیوں exp کا مطلب ہوگی یہ دوا expire کب ہو رہی ہے feb کا مطلب ہوگی ساتھیوں یہاں پہ فروری اور 2023 اس کا مطلب یہ ہوگی ساتھیوں یہ دوا جو بنی ہے march 2021 میں یہ دو سال بعد فروری 2023 میں expire ہو جائے گی ساتھیوں expire ہونے کے بعد دوا کی potency کم ہو جاتی ایک دم سے ترد نہیں خراب ہو جاتی مگر پھر بھی صلاح دیا جاتا ہے کہ expiry دوا آپ بلکل بھی نہ لیں اور کوئی بھی دوا لیں اپنے ڈاکٹر سے prescribe کر کے لیں اپنے ڈاکٹر کی صلاح پہ ہی یہ دوا لیں تو ساتھیوں اگر ہم MRP کی بات کریں کہ کتنے روپے کی یہ دوا ہے تو 9 روپے 97 پیسے پر tablet ہے یہ دوا جو ایک tablet ہے وہ 9 روپے 97 ملنب 10 روپے کی ایک tablet ہے سارے taxes ملا کے inclusive all of tax ملنب کی اس میں جتنے بھی taxes لگے ہیں اس دوا کو بننے میں جو بھی 10 روپے پر tablet کی یہ دوا تیار ہوئی ہے تو ساتھیوں آج ہم نے بات کی دوایوں کی بیسک جانکاری کے بارے میں امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو ساتھیوں اس ساتھ بیرام دیں گے کسی طرح کی query ہے آپ ہمیں ضرور comment کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھیوں نمسکار